بسم اللہ الرحمن الرحیم عامر علیہ السلام کے انتقال پر بہت سے لوگ عجیب عجیب ریاکشن کر رہے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کوئی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے گند سے پاک کر دیا وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ذرا ملاحظہ کیجئے اپنے مسلمان بھائی کی مسئبت پر خوش ہونا یا اپنے مسلمان بھائی کی نعمت پر نرازی کا یا افسوس کا اظہار کرنا یہ دونوں اسلام میں سخت نابسانگ ہیں اپنے مسلمان بھائی کو اگر کوئی نعمت ملے اور اس پر آپ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں تو اسے حسد کہتے ہیں جبکہ کسی مسلمان بھائی پر کوئی مسئبت آئے اور اس پر ہم خوشی کا اظہار کریں تو اسے شماعتت کہتے ہیں اور جامعہ ترمیدی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واصلہ بن اسکا رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان بھائی کی شماعتت سے ڈرو بچو یعنی مسلمان بھائی کو کسی تکلیف میں مقتلہ دیکھ کر اس پر خوشی کا اظہار کرنا اس سے بچو انقریب اللہ تعالی اس پر رحم کر دے گا اور اس مسئبت میں آپ کو مقتلہ کر دے گا آمیر بھائی اس دنیا سے چلے گئے جیسے بھی تھے ان کا کردار کیسا تھا اگلی زندگی اب اللہ کے حوالے ہے انہیں نیک دعاوں کے ساتھ نیک تمناوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیجئے ان کے حق میں دعا کیجئے کیونکہ ہر کلمہ گو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس شخص کا کردار کیسا ہی تھا لیکن وہ شخص ایک مسلمان تھا اور اس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا اور کلمہ کو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی لہذا اس قسم کے بیانات سے اور اس قسم کے سٹیٹس سے آپ بچیں اور دوسروں کو بھی اس بات سے بچائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ذہن میں رکھئے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کی شماعتت سے ڈرو یعنی اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنے سے ڈرو ان قریب اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے گا این ممکن ہے کہ قبر میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کریں اور اس کی قبر پر جنت کا باب بنا دیں لیکن ہم لوگ جو ان کی شماعتت کر رہے ہیں وہ پکڑے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائیں